اشارت بھٹی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ناپ کا علامہ جاری ہوا ہے جس میں ایک آ گیا کہ 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے غیر سرکاری استعمال سے خزانے کو پہنے دور پر روپے کا نقصان پہنچا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان میں نواز شریف بھی شامل ہیں ان کے خلاف ایک اور نیا ریفرنس آ رہا ہے اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں جس میں فواد بھی ہیں آفتاب سلطان بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ریفرنسز کی ملزوری ہے جس میں حیثن اقبال صاحب کے خلاف ناروبار سپورٹ سٹی کا ریفرنس ہے اب یہ جو نئے ریفرنسز آ رہے ہیں اپوزیشن پر اس سے دباؤ بڑھے گا یا آپ کے خیال میں اپوزیشن کو ایک اور نعرہ مل جائے گا کہ جناب دیکھئے ہمیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا جارہا ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے حکومت ہم پر ریفرنسز کروا رہی ہے اور ہماری تحریک سے ڈر گئی ہے اس طرح کی باتیں ہوں کی کیا ہوگا اس کی انتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصد بھائی کے کتنے کیسیز ہیں تین ایون فیلڈ الازیزیا اور فلیکشپ اور اس کے بعد ایک اور اور اس کے بعد چودری شگر مل شمیم شگر مل اس کے بعد مریم صاحبہ پر اس بعد ٹیٹیاں جو ٹیٹیوں کے راج کپور بنے شہباز شریف اور فیملی آپ نے ان میں سے پہلے کیا نکالا جو اب ایک اور ریفرنس آپ نے دے دیا ہے سارے ریفرنسز فل ڈے سماتیں کر کے رحم کھا کر ترس کھا کر آپ کی ٹانگیں کام پیئیں اور آپ نے نواز شریف صاحب کو بھیج دیا آپ خط بھیج رہے ہیں اور اگر وہ آگے سے بھیجے خط کے بھائی آپ نے ان کو بھیجا کیوں تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم گھاس کھانے والے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے یہ ساری حکومت جا کے لندن بیٹھ جائے اور صرف کہے کہ ان کو واپس بھیجے کوئی نہیں بھیجے گا کیوں نہیں بھیجے گا الطاف حسین آیا ہے آپ کے پاس کہ میرا محبوب امام بھی آ جائے گا عساق ڈار علی عمران سلمان شہباز حسن حسین آپ لے آئے کہ اب میرے محبوب امام کو بھی آپ لانے کے چکر میں ہیں امریکہ ویکی لیکس والے جولین اسانج کو کب سے مانگ رہا ہے برطانیہ سے انہوں نے دے دیا ہے یہ ابراج والے جو ہیں ہمارے خیر سے وہ عارف نکوی صاحب ان کو امریکہ مانگ رہا ہے لندن سے انہوں نے دے دیا اٹھائیس سال سے بھارت کا مویدہ ہے برطانیہ کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا پنتالیسوں مجرم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے پتہ ہیں اٹھائیس سالوں میں برطانیہ نے بھیجی ہیں ایک تو یہ سارا یہ سیاست کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب نالائکوں ناہلوں سے بھری عکومت آؤٹ آف زبانے ارستو سکرات بکرات چیتے شہباز باتیں کروالو ان سارے جو ٹی وی پہ آتی ہیں کسی دن ایک سوال پوچھ رہے نا کہ آپ نے اپنی وزارت میں کیا کیا گھگی باندھ جائے گی چک میم نے اور بھائی آپ نے یہ دس سال میں یہ پوزیشن کھڑی ہو سکتی تھی آپ نے ان کو دس مہینوں میں کھڑا کر دی ہے گورنس پرفامس ہے آپ کی نہیں ہے مہنگائی کتنی ہے بے روزگاری کتنی ہے بلا امتیاز اتصاب ہے نہیں ہے نائلیوں نالائکیوں کی جو آپ کی داستانیں ہیں چار بار گندم کو گندم کتنے خود کفیل ملک زریب جو تھا اس میں علی زیدی صاحب فرما رہے ہیں گندم آ نہیں رہی گندم آ گئی ہے یہ ہمارے صدر تماشا رہا ہے بحری امور کے وزیر دوائی کمیشن بنا دوائیاں مہنگی چینی کمیشن بنا چینی مہنگی پیٹرول تب ملا جب ان کی قیمتیں بڑھائیں بجلی گیس بل اسوانوں پر پولیس پٹوار ری فارمز کوئی نہیں کیا کرنا ہے نواز شیف کو واپس لانا ہے اور سندھ سے جزیرے لینے اور یہ ملک جزیرہ بن گیا اس کا تو کچھ کر لو وہ جزیروں کو بعد میں لے لینا اچھا یہ کسی جوگی ہوتے تو یہ لٹ مار گروپ کبھی اکٹھا نہ ہوتا اور ان کی کوئی حصیت نہیں آپ پتہ کیا بنے گا اسد بھائی مہنگائی پر ایک دن ایک کمیشن بنائیں گے اس کمیشن کی ریپورٹ آئے گی اس ریپورٹ میں لکھا آئے گا کہ مہنگائی کے خلاف سازش پکڑی گئی پھر کیا سازش کیا ہوگی کہ کہیں گے جو انڈے ہیں نا پہلا تو آپ کو بتاتے ہیں یہ نوے روپے سے ایک سو نوے روپے درجن اس لیے ہو گئے ہیں کہ اسی فیصد مرگیوں کی عمر دو سوا دو سے اڑھائی سال تک ہے اور یہ لیگی دور کی مرگیاں ہیں ان کا انہوں نے مصنوعی طور پر انڈے روکے رکھے یا انڈے مہنگے دیئے اس لیے یہ ساری سازش کا اس کا بھی ایک ریفرنس دائر کرو اور خدا کا خوف کرو اپنی گورنس پر فارمس پر فوکس کرو جس کام کے لیے وہ آئے ہو یہ اپوزیشن ہی ریلیونٹ ہے بھٹو صاحب نے یوب خان کے خلاف لاہور میں ایک جلسے میں کہا آج مجھے اپنی کامیابی کے اثار نظر آ رہے ہیں اب یوب کو گھر جانا پڑے گا اگلا فکرہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آج میرے جلسے میں جوت پھٹے جوتے اور پھٹے کپڑوں والے بہت سارے لوگ موجود ہیں تو وہ مہنگائی سے تنگ ہے اس وقت تھوڑی تھی اب زیادہ ہے اس پر فوکس کرو اور تمہیں ہم نے چاٹنا ہے نلائکو نائلو چاٹنا ہے نواز شیف ہتھے آیا بھگا دیا چڑا دیا اب باقی نیب جو آپ کا کام کر رہا ہے اس کی دے لے ان کے احساب مشہیر کی آپ کار کردگی دیکھ لیں تقریریں بھاشن بیانات پریس کانفرنسیں بیان بیان جب عدالت میں جانے کا مقصد ہوتا ہے کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا آپ نہیں دیں گے نہیں دیں گے کسی کو وی آئی پی جیل لے وہ بی کلاس جیل مل گئی انہوں کو احساب علادت نے دے دی ہے کمرہ بیڈ کرسی فلانا 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 اور احساب یہ ممی ڈیڈی ہو رہا ہے کہ شباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے جائی میں ساتھ نے فرمایا کیا ظلم ہو رہا ہے کہ کھانا نہیں کہ رای جاتا ہے اگر میں جھکوں گا تو میری کمر کو درد ہوگا اور نئے بیلکار میری نماز کے وقت قبلہ رکھ کرتا تھا کرسی اب وہ نہیں کر رہا کیوں اور یہ ہاں اگر میری کمر کو درد ہوا اس سے میری جان کو کچھ ہوا تو یہ ایف آئی آر عمران خان اور شیزاد اکبر کے خلاف ہو رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی اتصاب ہے آپ کا اور یہ آپ کی پرفارمس ہے کچھ خوف ہے خدا کرو اپنے فنوادوں پر کرو اپوزیشن نہیں آوا اس عمران خان کا سب سے بڑا عمران خان ہے اس وقت حریف اور کوئی نہیں ہے صحیح ہے بالکل شاہن صاحب اگر حکومت اپنی پرفارمس پر توجہ دے تو حکومت کو اپنے وزراء کو یہ نوہ عمران خان صاحب کو اپنے وزراء سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ فرنٹ فوٹ پر آ کر بیانیاں پیش کریں جناب حکومت کا جس طرح فیاض و زنچوان کر رہے ہیں اس طرح سے فرنٹ پوٹ پر آئے اور اجاست کا بیانیاں پیش کریں اگر پرفارمس ہوگی تو شاید یہ نہیں کرنا پڑے گا اتفاق کرتے ہیں آپ نہیں بلکل سیدھی سی بات ہے ایک ہی چیلنج ہے حکومت کے سامنے اور وہ ہے گورننس کا اور لوگوں کے ریلیف دینے کا اور رہنگائی کنٹرول کرنے کا اور اس میں جو جو لوگ انوالو ہیں بیورکریسی انوالو ہیں مافیا انوالو ہیں کوئی آپ کے بات تھی سن رہا کوئی آپ کو غلط انفرمیشن دے رہا ہے میں نے دو چار دن پہلے جب کوشش کی عمران خان صاحب سے بات کرنے کی انہوں نے کہا مجھے غلط انفرمیشن دی گئی تھی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں نے انکواری آرڈر کیا اور جو لوگ مجھے غلط انفرمیشن دے رہے تھے خاص کر وہ چینی پہ اور آٹے پہ اور ان کے سٹاکس پہ اور امپورٹ پہ اور ایکسپورٹ پہ تو وہ انکواری ہو رہی اور انکواریوں کا نتیجہ کچھ نہیں آتا جیسے ابھی بٹی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کمیشن بن جائے گا اور کمیشن کے پاس کمیشن پتہ نہیں کون دے گا یا کون دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ گراؤنٹ پہ ڈیلیور کرنا شروع کریں تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو نہیں رہے گا کوئی ان کے پاس ایشو ہے ہی نہیں یہ جو سبدر صاحب کا معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو میجر جو ایشو تھے جلسے کی جو تقریریں تھیں وہ تو غائب ہو گئی جیسا آپ نے کہا تھا پہلے بھی یہ ہوا اور اس دفع بھی یہ ہوا اور سبدر صاحب کا ایشو بن گیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ بنایا جائے اس لیے کہ اور کوئی ایشو ہے نہیں ان کے پاس اور باتیں کرنے کی دوڑ ہے سب میگ مل کے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں لیکن اصلی کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ڈیلیور کریں آن ڈی گراؤنڈ آج سا لوگوں کا غصہ ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے ابھی اگر آپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں عوام لیکن وہ غصہ تو اکٹھا ہو رہا ہے ابھی ان دو جلسوں میں ابھی عوام کا غصہ مہنگائی پر نظر نہیں آیا یہ صرف پارٹی کے جلسے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آگے آئے گا وہ بلکہ ایک بات جو بھی میں بریک پر جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ جو کچھ یہ آپوزیشن کے جلسوں کے بعد ہو رہا ہے یعنی جلسہ ہوا بجائے اس کے کہ اس میں ہونے والی باتوں کا ذکر ہوتا کیپٹن سفدر کا معاملہ بن گیا تو جلسہ پیچھے رہ گیا اور کیپٹن سفدر آگے نکل گئے ان چیزوں سے آپ کے خیال میں اور اس پسپنزر کے ساتھ کوئٹا کا جلسہ ہونے جا رہا ہے آپوزیشن کی جماعتوں کو یا پی ڈی ایم کو اس سے سپورٹ مل رہی ہے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ ہپننگ جو ہو رہی ہیں اس میں نواز شریف صاحب کے کام ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہر طرح سے اداروں کو ان کی ساتھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف تنقید کرنا چاہتے ہیں انہیں متنازہ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہو رہی ہیں وہ اپنی کوشش میں بلکل لگے میں جتے میں مجھے ایک کیس کی جازت دیجئے گا ست جو بڑی دلچلز بات یہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہ شاہین صاحب نے بھی کہ جو ہے ان کو اپنی گورننس بہتر کرنی پڑے گی میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر اس حکومت نے کارکردگی دکھائی بھی ہے تب بھی یہ لوگ ہیں اس چیز کو یہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے آپ صرف اگر میں معاشی شاریوں کی بات کروں ریمیٹنسز ریکارڈ ستا پر ہیں آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں پورٹس کم ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا دوہزار سترہ میں سمنٹ کی پیداوار اگر ایک لاکھ ٹن تھی اب دو لاکھ ٹن ہے تامید آتی سیکٹر جو ہے آپ کا انگڑائی لے رہے گاڑیاں بلیک میں مل رہی ہیں تو جہاں پر معاشی طور پر انہوں نے کام بھی کیا کرنڈ ایک آنڈ ڈیفیسٹ کو انہوں نے سپلس میں لے کر آ گئے ہیں تو یہ اس چیز پر بھی بچارے بات نہیں کر پاتے کل وہ شبلی فراز پریس کونفرنس کر رہے تھے بجائے اس کے کے اچیومنٹس بتاتے وہ پھر جا کے مطلب ہے وہی گالم گلوچ اور فلاں پہ تنقید وہ بات اصل میں کہ آپ اتحساب کریں وہ خاموشی سے ہو سکتا ہے اور آپ جو ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا اور جو مہنگائی کیش ہوئے اس کو ٹیکل کریں ہمارے ملک میں جس ایک مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ فود انفلیشن کا ہے جو گشتہ چودہ ماہ سے بارہ اور سولہ کے درمیان یا بارہ اور پندر فیصد کے درمیان ہے فود انفلیشن کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں اس کی بھی دو تین وجوہات ایک انڈیا سے جو ہم چیزیں مگایا کرتے تھے پیاز مگاتے تھے ٹیمارٹر مگاتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے یہ کیش ہوئے اس کو ذرا سٹریم لائن کرنا ہے باقی گہوں آپ کر سکتے ہیں چینی کر سکتے ہیں یہ وہ کام ہے کہ جو مینیجیبل ہیں